مانوالا جملہ ہی مانوالا ہی کی ہر چیز دے آنے دا مقصد ہے میرے نبی دے آنے دا مقصد ہے لوکان دا دنیا تو یقین ختم کر کے تے بین دیکھے رب تے یقین پکا کرنا اینو توحید گیندے نے بین دیکھے خدا کو ماننا یہ جتنے میرے چاند کھڑیں ربی لول میں سال با تم آمد مصطفیٰ ملا دے مصطفیٰ کا ذکر کرتے بیٹا بیٹھ چے بیٹھ چے بیٹھ چے وٹ اس دس یہ کیا ہے توچھو میرے بڑھ میں ہر آنے میرے پتروں تو اشرارتا کرنا باز نہیں ہوندے گل کھوئی پھولنی سٹنے صرف گفتگو سننی ہار دپا بندے نبی الول دا ذکر کر دے نہیں میرا چیلنجے پوری دنیا دے لوکانو ربی الول دا مقصد تو سا سمجھے ہی نہیں ایتھے جاندے جے تویز آنے آنے کل کلمہ حضور دا پڑ کے بھی جاندے جے تویز آنے آنے کل وہ جی میرا محبوب نہیں مانتا یہ کیا ہائے نکلی یہ سارے بچے سنیں دیواروں پہ لکھا ہے پورے پاکستانی قوم کی توہین تو دیواروں پہ لکھی ہوئی یہ لیٹ جلائیں گے تو روشنی اور ہوگا پوری پاکستانی قوم کی توہین کی دیواروں پہ لکھ کے کہ اکیس دن میں محبوب آپ کے قدموں میں خامد آپ کے قدموں میں سسرال والے آپ کے قدموں میں پھر بھی تم کہتے ہم ربیل اول میں حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہیں مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں ذکر تو ہر سال کرتے ہو آمد کا مقصد کسی نے سمجھا ہی نہیں یہ دیواروں پہ لکھا ہی اس لیے ہے کہ سمجھا ہی نہیں اگر سمجھا ہوتا ہوں میں سوال کرتا ہوں اگر کائنات میں زمین پہ کوئی کسی کے تابع کرنے والا ہوتا تو پھر کلمہ توحید غالب نہ ہوتا اس کا مطلب ہے سنیے زمین پہ زمین کا نظام چلانے والا نہیں عرش عظیم پہ مجود ہے مگر ہمارے کیا ہو رہا ہے سیدھا ہوں کہ پتر بے تو کی سستی پائیے میرا چاند ایکٹو ہو کہ میرا چاند میری من ہاں جی تو جو تو جو تو جو چاند نے نہ انہوں اٹھانا نہیں ہو دی سیٹ کیوں اٹھانا ہے انہیں ملی اللہ انہوں ہندانی دو جڑا بندہ پہلوں بیٹھا بیٹھا رو تسی انہوں ایکٹو ہو کے سننی میں سوال کیا آپ سب لوگوں کو کہ سال بعد ربیل اول مناتے ہیں مجھے بھولے بیڑا یار پیٹ جا لیٹ تو تانگے تو ممی تانگے لیٹ تو ہندہ آگا نو کر دے مولوی دیں آکھا امریکہ جو پوائیں ہیں میرے والوی تے لیٹ دا موہے گا اللہ جاندہ ویسی بھی حوصلے والے ہیں کننے مولوی تغریح کر دے لیٹ اگے روز بے گئی جنہیں تسی بیٹھے جو لوگ کو سنن والا ان توجہوں نے بات سننی ہے میرے نبی کریم دا کلمہ پرن والے بیٹھے جو آج میں دس جوانگا مقصد آمد رسول کے آہائی میں جمعہ کہنے لگا ہوں ہم کلمہ پڑھ کے حضور کو مان کے بھی کہتے ہیں جی میرا کام نہیں چل دا جی میری دکان نہیں چل دی وہ تویزہ مولا کہن دا ہے دس زار مجھے پھڑا ہو تیرا چلے نہ چلے میرا چل گیا ہے ہو رہا کی نہیں آپ بتائیں اگر کلمہ پڑھنا تھا مصطفیٰ کا تو پھر یہ تویزوں والوں کے پاس کیوں گئے جب حضور نے کہا کہ ایک اللہ سب کچھ کرتا ہے بھن دیکھے اللہ کو مان کر بھی یہ کام کرنا تھا تو کلمہ کیوں پڑھا سنیے میں چیلنج کرتا ہوں پورے آفزہ باد میں کوئی ایک تویز والا لے کر آؤ رانہ صاحب اس کو کھانا کھلائیں گے میرے پاس لے کے آئے میں پی سی ہوتل میں پرل کانٹینیٹل ہوتل میں اس کو بہتر دشوں کا کھانا کھلاؤں گا بہتر دشیں مولوی لوکاں کرو کھان دے نے میں بہتر کھانے کھواما کھا آدھا سبحان اللہ صاحب صاحب میں نے فساہات آدھا سبحان اللہ سب مولوین توڑا ہوں دائر چال کوئی نہیں کوئی نہیں پتر بہتر کھانے مولویوں کو کھانے سوکھے نہیں تو کہے اچھی ذرا گال سننا لی کی آمد کا مقصد سمجھا کس نے ذرا سنے میرا پیغام دا وہ پورے آفزابات مولوین کے جڑا توییز کردہ جو آجا ان کا بہتر روٹی کھوانی ہے جو مسئلہ پورا داستن پھر میرے کو لہر لیا جو میں انہوں نے بہتر کھانے بچے ان چوب کیوں نہیں کروں دے پیچھے ایک گانمین کھڑا نور جمال ان بچوں کو سمجھاؤ پیچھے سے یہ جو بولتا ہے نا ان کو روح کو ذرا بچو میں نے گانمین اس لیے پیچھے بھیجا تھا کہ یہ بچے پیچھے جا کے گڑ بڑ کرتے ہیں بس ٹھیک ہے جاو آجا کے اپنی یہ ماما نستاؤ جا کے تو ماما جتے ہیں یہ تو ادھر بیجن جا کے جاتے ہیں وہ جو پتروں گال سنو ایڈی ویڈی میں گال سمجھا آکے تغریر شروع کرنی ہے میں تمہیں سوچنے پہ مجبور کر جانا آج کہ ربی ربول کی آمد کا مقصد تمہیں سمجھ نہیں آیا اور تم نے تویزوں پہ یقین باندھ لیا اتنا ڈولہ موٹا ہوں دا پہلوہ ہوں دا تو دے ڈولہ ناوی چھے تویز بننے ہوں دے سچی دل کتا ہے قاضی صاحب چھے تویز باندھے ہوتے ہیں جرہا سنیں ان تویزوں والا کو کٹھا کرو مکہ والے بھی زمین پہ یقین رکھتے تھے پتھروں پہ اور ہم نے چاندی کے اوپر یقین رکھا ہے چاندی یہ تویز مڑا کے دولتے بننے ہیں چاندی چھے مڑا ہونا ہے جہ چاندی چھے نہیں برکت ہوں دی سنیار ہے تو کدھی فقیر بھی نہ ہوں دے تو غریب بھی نہ ہوں دے انہ کو در بلے چاندی ہوں دی تو جہ تویزوں چھے برکت ہوں دی سنو تویز والا کو کٹھا کرو ان کو جی ناصر مدنی سا بھائی سی لہ رو تو او کہیں دے سی ایک تویز لے کے دے تیسی وابڈا دے میٹر تے لہونا ہے تو یونٹی نہ ڈکے جے تے وابڈا دا میٹر روک لہونا تیسی پاہیوں نے نو روٹی کھوا ہوں گے بھتر ڈیشاں نہیں تے آقاوم چاری دوک چے پاٹ پوے سونا جوڑا کرنا نو کھائے تا نو چلے پونا ہی ہیتے کرنا جے تو ہی کام نہیں ہونا بھائی 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 یہ منڈاوی افلا تو نے ذرا چشمہ لگائے نا ذرا میرا جانے اللہ عمر چی برکت فرمائے ہاتھ کھڑے کر کے بولو سارے آندھی گل بناندہ اللہ بگڑے سارے کام بناندہ اے بختان دے مارے اور ابن یاد کر اے بختان دے مارے اور ابن یاد کر ستھے سارے لیک جگہ ہندہ اللہ سارے آندھی گل بناندہ سارے پڑھو سارے پڑھو ہمیں میرے ٹ Nay پڑھو ہمیں پڑھو اچھی پڑھو جہ اہی پڑھنا تو تیرا سیا پائیڈی درو کیوں کی تا میں اب ابا تو نا پڑھ لی بھی جہ تی تی تسی اللہ رسول دے ذکر تو جہ اکے تی میں تا نبلو نہ نی تی جہ اللہ رسول نہ پیار ہے نا تی پھر آ گونج پانی ہے سونڈ یار کابوں نہیں آرہی تیرے کلو مل کے پیار نہ ذرا پڑھ ہاں جہ دوجو یہ موبیل اس کو رکھیں پکڑیں بند کریں چالے پتر پڑھا راکھ ہمیں بیلو دے گوڑیچ راکھ جیتا ہی ہے دیکھو ہے جو منڈے جلسہ خراب کر دینے اور گل کو نہیں ہوں دی میری عادت میں کھچ کے راکھ دا پتر میری نظر ہوں دی ان کو بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ کا اگر عقیتہ ان چیزوں پہ آ جانا ہے اگر آپ کا نظریہ ان چیزوں پہ آ جانا ہے اگر آپ کی سوچ ان چیزوں پہ آ جانی ہے کہ یہ چیزیں کچھ کرتی ہیں تو پھر حضور نے پتھر کیوں کھائے تیف میں اگر حضور نے پتھر کھائے ہیں تو اس کا مقصد تھا کہ میں ان پتھروں پہ یقین نہیں رکھتا میں اس رب پہ یقین رکھتا ہوں جس نے ساری کائنات بنائی ہے آپ آتھ کر کے بولیں کس نے بنائی ہے اللہ نے بنائی تو جھڑے والے میں جملہ کمانگا سب نے پڑھنا میں اے بکتان دے مارے رب نو یاد کرو ستے سارے لیک جگہ اندھا اللہ اے سب نے کہنا ہے ستے سارے لیک جگہ اندھا اللہ اے سارے آن دی گھل بناندھا اللہ اے پتھر آن دے وے چھکیڑے پل دے وے کھنے پتھر آن دے وے چھکیڑے پل دے وے کھنے کر کر وے چھکیڑے پل دے وے چھکیڑے پل دے وے چھکیڑے پل دے وے کھنے سارے آن دی گھل بناندھا اللہ اے بگھڑے سارے کم بناندھا اچھا یہ کرشیوں پہ بیٹھے دائے بائیں انہیں میں کہوانا کہ اللہ نو منانا لیکن یہ سارے کہنا ہسا ہیں تو گواہی نہیں پونی بھی اللہ دا لفظ اسی ہچی کہلیے اور گلنا چاہی بڑا اپنی زبان بکواس واسطے کھولنے ہیں تو اللہ واسطے سارا لفظ نہیں اندھا سنیے ہاتھ کھڑے کر کے جو آدمی اس جلسے میں گواہی ڈال دے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کے جتنے نیک راتیں بول لیا کرو اپنوں کے لیے ایم پی اے کے لیے ایم این اے کے لیے اور اپنے مطلب کے لیے بولتے ہو سارے اور جلسوں کو خراب کرتے ہو اپنی اپنی بولی سے آپ کو سرم آنی چاہیے جتنے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے لیے مولوی کہے کہ بولو بھئی اللہ تو سب کا ایک ہے اسی کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھائے اسی کے لیے تو ہم نے یہ میپل سجائی اور اللہ نے تمہارے لیے کائنات سجائی اور مولوی کو کہنا پڑھے پڑھو میں یہ شیر پڑھوں گا آپ نے اپنے یار دیشان و کون لی دنیا نو اپنے یار دیشان و کون لی حفظہ بادیا نو ارشان اتے کھل بلندہ اللہ اے ہاتھ کھڑے کھڑ کے سارے آندھی گل بناندہ مل کے پڑھنا ہے سارے آندھی گل بناندہ اے بگڑے سارے کم بناندہ مجڑے والے کملی والے محبوبن ماننے والو حضور دے آمد دا مقصد کے آوے میرے کملی والے محبوبن ساری دنیا تو دوستہ مسلمانوں دا سر اٹھا کے ایک اللہ دے آگے جھکا دیتاو اے نو ربیل اول کہن دے نے اے نو حمد مستقع دے بہار کہن دے نے اے نو کملی والے محبوب دی آمد دی بہار کہن دے نے کہ میرا نبی آیا جگتے بہار لے کے آیا میرا نبی آیا کملی والا محبوب ساری کائناتے بہار لے کے آیا مسلمانوں دا نبی تیرے میرے واسطے رحمت عالم بن کے آیا اپنا کردار بنائیے میرے یہاں پہنا بھی تے آن نہ سن لن میرے ویر ویتے آن نہ سن لن قرآن کے کہندہ پہ آئے نبی سنیے علم ی جد کا یتیمان فا آوان میرا نبی یتیم مکہ پیدایا مکہ جو میرا نبی یتیم پیدایا مگر میں یہاں جملہ کہوں گا کون کہتا کہ میرے نبی کو دائیا یتیم سمیں کے چھڑ گئی آؤ میں نہیں ماند آؤ تسی کہو گے مسلمانوں ناصر مدنی کی مند آئے میں کہہ محلوی ہو اپنی اکل دالاج کراؤ کون کہتا کہ دائیا یتیم سمیں کے چھڑ گئی آؤ میرے نبی نو عام یتیم نہ سمجھنا ہو میرا نبی شک میں مادر جے یتیم ہویا ہوئے مگر اتھے میں جملہ کہاں گا ہو مات خیال جانے آجے کہ میرے نبی نو دائیا یتیم سمیں کے چھڑ گئی آئے غریب سمیں کے چھڑ گئی آئے اصل اپنے دل ویچ یہ بات بٹھا کر سوچا کریں اگر اپنے دل میں حشکی رسو رکھتے ہو تو اپنا دماغ بھی اس بات کی طرف رکھیا کرو کہ مصطفیٰ کی چوکی داری میں کبھی توہین نہ آجے کون کہتا یہ مصطفیٰ کی شان بیان نہیں کرتے کون کہتا یہ مصطفیٰ کو اپنے بڑے بھائی جیسا مانتے سنیے ذرا دیان سے ہم اپنی تقریروں میں کیا کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں عالم لوار کی زبان میں کہتے ہیں محصوم چکے تے ہو گئیں یا راہی عرب دے شہن شاہ دی باری نہ آئی یہ شیر پہ غور کرو شہن شاہ بھی کہتے ہو اور پھر کہتے باری نہیں آئی پھر بھی کہتے ہو کہ نبی کریم کو دیکھ کر کبھی کسی چیز نے چہرہ نہیں بدلاتا ہر کوئی مصطفیٰ کا ہو جاتا تھا جنو ایک پتھر جناب جیسلام کہن مولا لی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے کہ میں اس پتھر نو جاننا ہے جڑا پتھر میرے نبی نبی نو ایک اسلام کے اندازی جنو ایک کے پتھر بول پوے جنو ایک کے سورج شرما جائے چند شرما جائے جدے مکڑے دا تواف سورج بھی کر داوے میں سوال کرنا چاہنا ہے اینے مسلمان ربیل اول دے پاک مہینے حضور دی عزت عزمہ سنواستے آئے جے میرا سوال بنتا ہے ان مولویوں سے جا کے پوچھنا یہ کام کو تم نے ساری عمر کے آسنا آئے کہ یتیم سمیں کے دائیاں چھڑ گیاں تمہیں اکل نہیں ادھر کوئی چودری کا بچہ ہو اس کا بیٹا فوت ہو جائے اس کا بیٹا ایک ماں بعد پیدا ہو کون دائی ہے جو کہے گی کہ میں نے چودری کے پوتے کو لورینی دینی کون دائی ہے جو کہے چودری کے پوتے کو میں نے پیار سے نہیں دیکھنا کیوں اس کو پتا ہے اس کا بیٹا ہی مرا ہے مگر باپ تو سردار ہے اس کے پیسے اس کے پاس ہیں یہ اس کا پوتا ہے تمہیں شرمانی چاہیے جب دنیا میں حضور کی ولادت بیان کرتے ہو اور یہ کہہ دیتے ہو کہ یتیم سمی کے دائیاں چھڑ گئی ہیں تا انہوں نہیں پتا ہو میرا نبی سردار میرے نبی دا چاچے سردار میرے نبی دا دادا سردار تے قابدیاں چابیاں مصطفیہ دے نبی کرانے دے کل تے سارا مکہ جان دائے میرے نبی سردارانے کریش دے کر پیدا ہے کتنے بیٹے دے دائیاں عرب دے روای دے مطابق قبیلہ بنو ساد میں ویخ کے آیاں جتہ دائیاں چلیاں میں جگہ ویخ کے آیاں جتے مصطفیہ وکریاں چرائیاں میں اتر کے ہوتے قدم لگا کے آیاں کہ اے تھے میری سرکار نے وکریاں چاریاں انگیاں سنیے ذرہ دیان سے دائیاں چھڑ کے نہیں گئی ہیں تُس ہی کووگے مدنی صاحب دادا کی عقید آئے میں کہہ مہنی منداؤ دائیاں نبی نو چھڑ جاون جی میں صدیق نو ویکھنواستے مکہ والے چھوک نہیں سکے کہ غار ویچ مصطفیہ تے صدیق نے اللہ نے عقل تے پردہ پا دیتا ہو اللہ نے جھکنے دیتا ہو اسی طرح دائیاں آیاں نے پر اللہ نے کسے دائی نوں حضور دی پہچان نہیں ہون دیتے کیونکہ بانڈ حلیمہ دیسی یہ سراسر توہین ہے کہ کوئی کہے کہ حضور کو دائیاں یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی چلے آ اے تھے یتیم انہوں کہنے جی دے تے غریب یتیم تے زکاة خرچ کرے صدقہ خرچ کرے نبی سنیے یتیم اس کو کہتے ہیں جی دے تے جناب اللہ ترساوے تے خرید اوہ لوگو میرا نبی مان دے پیٹ چیز درے یتیم پیدا ہوا ہے مگر لکھ لیں کائنات کے یتیموں کا سہارا بن کے آیا ہے حضور کی شان کوئی عام نہیں ہے ہم کیا مانتے ہیں یوں تو سارے نبی محترم ہیں میرے آقا کا منسب جدا ہے ان کے رتبے کی حد کیا بیان ہوں میرے آقا کا رتبہ جدا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے قادی صاحب بیٹے ہم نے اپنے بڑوں سے پڑا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے اچھی کہیں سبحان اللہ جتنے بیٹھے ہیں میرے چان مکھن یہ لفظ نوٹ کریں لوگ کہتے ہیں جی بھائی کائن والی گالو ہورن دیئے کنی سننا لیے ہورن دی چان نووے تے سارا جاگ بیندہ ہے اچھی بھائی چان نووے تے سارا چان چڑے تے سارا جاگ بیندہ ہے ساڑے پاکستان دے محلوی بہت توفے نے چان چڑے لگن تے ساڑے یارہ وجہ بھی رات چان چڑے دے 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 بھی لوکہ نے دراویاں پڑھ کے بولو روزہ رکھندی دیں جمالے آن دے تے ایلان کنکل پرندنی چان نظر آگیا کڑھا چان چڑے یارہ وجہ نظر آن دے تے اگلے دن چان شام و شامی چڑے آن دے در دور بھی نہ تڑی ہیں کہ اس کام دیاں نے جیتا انہوں پہلے دن تے چان نظر نہیں ہوتا اوہی فر وقت چنگے ہیں نا چھتان چڑ کے لوکہ چان نوے دے ہون چھتان چڑ کے منڈے مویل چی چان نوے دے میری سچی گال ہون چھتان چڑ کے منڈے بیٹھے انہوں نے مویل تے گلان کریاں دے مہا پہ انہوں پتا ہی نہیں کہ ساڑی ہوتے پاک جڑن دے ہی ہے کہ ساڑی ہوتے پاک جڑن دے